یا شکل و شباحت کو اختیار کرنے کے ان چاروں سے دور رہنے کا کہا دیا کہ نہ مجوسیوں کے طرز پر کوئی عبادت نہ نصارہ کے طرز پر کوئی چیز نہ یہود کے طرز پر کوئی چیز اور نہ مشرقین مکہ کے طرز پر کوئی چیز اور اس وقت ہمارے پاس احادیث کا جو زخیرہ پہنچا ہے بلکل محفوظ طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال اور جو ارشادات ہم تک پہنچے ہیں اس میں ان چاروں تہذیبوں کے اوپر رد کا اور صحابہ اکرام کو اپنے معاملات کو ان سے مختلف رکھنے کے بارے میں واضح ارشادات ملتے ہیں ایک رواج تھا مشرقین مکہ کے ہاں کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کے خون میں حقیقہ کرتے تھے اس کے جس حقیقہ کے رواج ایک مسلمانوں میں بھی ہے حقیقہ کرتے تھے اور حقیقہ کے جانور کے خون میں روئی کو ڈبو کر اس بچے کے سر پر رکھتے تھے کہ تبرک کے طور پر کفاؤل کے طور پر نیک شگون کے طور پر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اجعلو مکان دمی خلوقہ کہ یہ مشرقین ان کے ہاں یہ رسم ہے ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ یہ خون میں روئی ڈبو کر بچے کے ماتھے پر رکھتے ہیں تم لوگ ان کی پیاروی نہ کرو اس رسم میں تم خون کی بجائے اجعلو مکان دمی خلوقہ تم خون کی بجائے خوشبو میں روئی ڈبو کر بچے کے سر پر رکھا تھا یہ دیکھیں یہ ان کی رسم سے صحابہ اکرام کو الگ کیا جا رہا ہے صحابی ہیں سیدنا عمر بن عبداللہ بن عمر بن عاص وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے زرد رنگ کے کپڑے پہننی یہ گیروے رنگ کے کپڑے آپ نے ہندو جوگیوں کے پہنے بھی دیکھا ہوگا ایک خاص قسم کے کپڑے پہنتے ہیں کہتے ہیں زرد رنگ کے کپڑے میں نے پہنے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نگاہ پڑی تو مجھ سے کہنے لگے بڑے عطاب آمیز بہجے میں فرمایا کہ ام کا عمرت کبھی حاضر عمر کیا تیری ماں نے تجھے ایسے کپڑے پہننے کا کہا ہے کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا اس نے اتنے ناراض ہو گئے آپ تو بڑی شفقت اور محبت سے سمجھایا کرتے تھے کسی بات کو تو کہنے لگے کہ میں نے فوراں کہا کہ یا رسول اللہ میں ان کو دھو دوں اس زمانے میں رنگ کچھے ہوتے تھے گھروں میں رنگ دیا جاتا تھا کپڑوں کو قریب زمانے میں یہ رواج تھا کہا میں اس کے رنگ کو دھو دیتا ہوں تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بل احرق ہوما فرمایا نہیں بلکہ ان کپڑوں کو جلا دے کیونکہ یہ کسی اور مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے لباس سے بھی کسی غیر مذہب کی نمائندگی ہوتی ہو اگر کوئی لباس کسی غیر مذہب والوں کے ساتھ خاص ہو گیا ہے خاص ہونے کا مطلب یہ کہ ان کا شعار بن گیا ہے ان کی پہچان بن گیا ہے ان کے ہاں اس کو رواج اتنا دے دیا گیا ہے کہ جب وہ لباس پہنا جائے تو وہ انہی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو مسلمانوں کے ایسے لباس سے باوجود اسے کہ وہ ساتھر ہو لباس کا مطلب تو مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ اس سے انسان کا ستر ڈھام پاوہ ہونا چاہیے لباس کے مقصد پورا ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ لباس کسی پرائی تہذیب کی نمائندگی کر رہا ہے اور وہ لباس کسی دوسرے مذہب کی کہ لوگوں کے ساتھ اس کے خصوصیت حاصل ہو چکی ہے جس طرح ہندو جوگی خاص قسم کے کپڑے پہنتے یہودی ربی خاص قسم کے کپڑے پہنتے مسلمان صحابہ کرام کو منع کیا گیا تھا کہ وہ اس قسم کا لباس نہیں پہن سکتے اور اتدائی زمانے میں اتنے معاملات پر حیرت ہوتی ہے دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کتنی انچی شان والے آدمی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوکانا بعد نبی لکانا عمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر آتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات صحابہ کرام سے مشورے فرمائے تو مشورے میں سیدنا عمر کا مشورہ لگ ہوتا تھا مساوقات اور باقی سارے صحابہ کا مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ موافق ہوتا تھا ایسا ہوا ہے کہ اس متفقہ رائے کی خلاف جو عمر کا مشورہ ہوتا تھا اس کی تائیب میں آیات اتریں آسمان کہ عمر کی بات صحیح تھی کیوں نہیں مانی گئی ایک موقع پر تو بڑا عطاب بھی آیا تھا کہ اگر یہ مشورے میں نہ تیہ ہوا ہوتا وہ قیدیوں کا معاملہ جس میں سیدنا عمر نے کہا تھا کہ ان سب کی گردنیں اڑا دیتے ہیں حضور بکر صدیق سے پوچھا کیا تھا حضور بکر صدیق تو نرم دل آدمی سے بہت زیادہ فرمایا یا رسول اللہ کون ہے یہ قیدی میرے بھتیجے آپ کے بھتیجے میرے بھانجے آپ کے بھانجے قریش کی اچھا لڑائی تھی آج ان کو ہم چھوڑ دیں گے کل ہمارے دست و بازو بنیں گے ہم ان پر احسان کر دیں گے کل ہمارے ساتھی بنیں گے کل اسلام قبول کرنے تو جانیں دیجئے بخش دیجئے رحمت اللہ العالمین کو یہ مشورہ ذاتہ پسند آیا عمر سے پوچھا عمر نے کہا یا رسول اللہ ہر ایک کی گردن اس کا رشتداد اتارے علی کے حوالے علی کا چچہ ذات بھائی کریں کہ اس کی گردن وہ اتارے میرے حوالے میرے چچا کا بیٹا کریں اس کی گردن میں اتاروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مشورے کو پسند فرمایا آسمانوں سے وحی اتری کہ اگر یہ بات تم لوگوں نے مشورے میں نہ تیہ کی ہوتی تو عذاب تمہارے اوپر درختوں کی چھتوں تک آت درختوں کی شاخوں تک اتر چکا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کی منشاہ یہی تھی کہ ان لوگوں کے سر اتارے جائیں تو سیدنا عمر کا مزاج مزاج نبوت تھا جیسا نبوت میں خاص مزاج ہوتا ہے اس طریقے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تشیرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہودیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے تورات میں سے ایک دعا نوٹ کی تھی اور آگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی کیا رسول اللہ یہ دعا مجھے یہودیوں کے پاس تورات تھی میں نے اس میں سے دعا نوٹ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ عمر تیری ایک الفاظ مختلف آتا ہے کہ تیری ماں تجھ کو روئے کیا تیری لئے قرآن پاک کافی نہیں ہے حالانکہ عمر کے نعوذ باللہ کے گمراہ ہونے کے اندیشہ نہیں تھا کہ عمر اگر تورات سے کوئی چیز نوٹ کر رہے ہیں تو کل کلا ان کے اوپر کوئی تورات کے اثرات آ جائیں گے امت کو تعلیم تھی کہ اپنے معاملات کو یہود و نصارہ سے اکثر جدا رکھا جائے کہیں پر ان کے ساتھ ملنے نہ دیا جائے خود اسلام کے عبادات دیکھئے جو عبادات مسلمانوں کو بھی دی گئی ہیں اور پچھلی امتوں کو بھی دی گئی ہیں مثال کے طور پر روزہ ہے نماز ہے حج ہے ان سارے معاملات میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط امتیاز کھینچا ہے اور بتایا ہے حدیثی کتابوں میں موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے فرمایا یہ ہماری نماز ہے اور یہ اس اس طریقے سے ان کی نماز سے جدا ہے یہ ہمارا روزہ ہے روزہ ہم پر بھی فرض ہے یہود و نصارہ پر بھی فرض ہے قرآن پاک کی آیت ہے کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اسی طریقے سے جساں تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تو ازواج مطاہرات فرماتیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے اور یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان فرق کو بیان فرمائیں یہود کے ہاں جو روزہ ہوتا تھا اس میں سہری کا رواج نہیں ہمارے روزے میں سہری کے فضائل بیان کیے گئے اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الكتاب اکلک السحور ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہمارے اور ان کے روزے کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سہری کر کے روزہ رکھتے ہیں یا بغیر سہری کے روزہ رکھتے ہیں افطار کے بارے میں بھی معاملہ وجودہ تھا ان کے ہاں رواج یہ تھا اہل کتاب کے ہاں کہ افطار کو جتنا دیر کر دیں جتنا لیٹ کر دیں اتنا زیادہ ثواب بڑھتا جائے اگر مغرب پر افطار نہیں کیا اشاہ تک لے گئے ثواب مزید بڑھ جائے گا اشاہ سے مزید آگے لے جائے مزید ثواب بڑھ جائے گا یہاں حضور نے اپنے معاملے کو جدا کیا اور فرمایا ہے مغرب کے بعد جو افطار نہیں کرے گا اس کا روزہ مکروح ہو جائے گا اور پھر ایک حدیث ہے الفاظ ہے کہ مسلمان اس وقت تک ظاہر اور غالب رہیں گے جب تک وہ اپنے روزے کی افطار میں تعجیل کرتے رہیں گے جلدی کرتے رہیں گے افطار میں تعجیل کا مطلب یہ کہ جیسے ہی غروب ہوا بلا تاخیر روزہ افطار کر لیں گے اس وقت تک مسلمان دنیا پر غالب اور ظاہر رہیں گے اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب فقط یہ نہیں ہے بلکہ چونکہ یہ تعجیل افطار میں افطار میں جو جلدی یہ چونکہ یہود و نصارہ اور اہل کتاب سے اپنے روزے کو الگ رکھنے کے لئے آئی ہے تو اس کی پوری تشریح یہ ہے کہ جب تک مسلمان اپنے معاملات یہود و نصارہ اور اہل کتاب سے الگ رکھیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو دنیا پر غالب اور ظاہر رکھے گا اور جب مسلمانوں کے معاملات یہود و نصارہ کی طرس پر ہو جائیں گے تو دنیا سے ان کے غلبے کا بھی خاتمہ ہو جائے گا یہ یہود و نصارہ کے غلام ہو جائیں گے جس طرح آج ہو گئے اسی طرح ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر بائیں ہاتھ کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اسی وقت منع فرمائے کہا انہا صلاة اليہود اس طرح یہودی نماز پڑھتے ہیں تمہیں اجازت نہیں ہے اس طرح نماز پڑھنی اور دیکھئے عجیب بات ہے یہ جو غروب اور طلوع کے اوقات میں مسلمانوں کے سجدے کی اجازت نہیں ہے کہ اس وقت میں مسلمان اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہے تو اللہ جلل جلالہ کو یہ منظور نہیں ہے اجازت نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے ایک مسلمان صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ جلل جلالہ کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہتا ہے سورج کے غروب ہونے کے وقت میں یا سورج کے طلوع ہونے کے وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت سجدہ نہیں کرو کیونکہ یہ وقت آتش پرستوں اور سورج پرستوں کے سجدے کا وقت ہے اس وقت میں جب وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں اور وہ اپنے معبودوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ایک مسلمان اللہ کے آگے سجدہ کرنا چاہتا ہے تیسرا آدمی دیکھنے والے کو اس غلط فہمی کا اندیشہ ہے کہ شاید یہ دونوں کسی ایک ہی معبود کے سامنے جھکے ہوئے ہیں یا سورج کے سامنے یا اس کے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے فقط اس مشابہت سے مسلمانوں کو بچانے کے لئے کہا ہے کہ اس وقت میں مجھے بھی سجدہ نہ کرو اتنا حساس ہے معاملہ ہی کہ اس وقت میں مسلمانوں کے سجدہ کی اجازت نہیں مشابہت نہ ہونے پائے مجوز کے ساتھ مشابہت نہ ہونے پائے سورج پرستوں کے ساتھ مشابہت نہ ہونے پائے مسلمان ان اوقات میں آپ کو معلوم ہے کہ سجدہ نہیں کرتے نہ نفل پڑھ سکتے نہ نماز پڑھ سکتے نہ سجدہ تلاوت کر سکتے نہ کچھ اور کر سکتے حالانکہ ایک صحیح لقیدہ مسلمان ہوگا اسلامی معاشرہ ہوگا